ہمیں آسم نے حدیث بیان کی کہا ہم بالکل نو عمر لڑکے تھے جو ابو عبد الرحمن سلامی کے پاس حاضر ہوتے تھے وہ ہم سے کہا کرتے تھے ابو احوص کے سوا دوسرے قصہ گوہوں یعنی وائزوں کی مجالس میں مت بیٹھو اور شقیق سے بچ کر رہو شقیق خوارج کا نکتہ نظر رکھتا تھا یہ ابو وائل نہیں بلکہ شقیق زبیع ہے جریر کہتے ہیں میں جابر بن یزید جروفی سے ملا تو میں نے اسے حدیث نہ لکھی وہ رجعت پر ایمان رکھتا تھا سحی مسلم حدیث نمبر باون مسعر نے کہا ہم سے جابر بن یزید جروفی نے ان بیدتوں سے پہلے دوست نے گھڑی حدیث بیان کی سحی مسلم حدیث نمبر ترے پن سفیان نے کہا جابر نے جس عقیدے کا اظہار کیا اس کے اظہار سے پہلے لوگ اس سے حدیث لیتے تھے جب اس نے اس کا اظہار کر دیا تو لوگوں نے اسے اس کی بیان کردہ حدیث کے بعدے میں متعون کیا اور بعض نے اسے چھوڑ دیا ان سے پوچھا گیا اس نے کس چیز کا اظہار کیا تھا کہا رجعت پر ایمان کا سحی مسلم حدیث نمبر چوون جراح بن ملی کہتے ہیں میں نے جابر بن یزید جروفی کو یہ کہتے سنا میرے پاس ابو جعفر یعنی محمد باقیر بن علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہم کی ستر ہزار حدیثیں ہیں جو سب کی سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی ہیں سحی مسلم حدیث نمبر پچپن زہیر کہتے ہیں جابر نے کہا یا میں نے جابر بن یزید کو یہ کہتے سنا بلا شبا میرے پاس پچاس ہزار حدیثیں ایسی ہیں جن میں سے میں نے کوئی حدیث بیان نہیں کی پھر ایک دن اس نے ایک حدیث بیان کی اور کہا یہ ان پچاس ہزار حدیثوں میں سے ایک ہے سحی مسلم حدیث نمبر چھپن سلام بن ابی متع کہتے ہیں میں نے جابر جوفی کو یہ کہتے سنا میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کردہ پچاس ہزار حدیث ہیں سحی مسلم حدیث نمبر ستہون سفیان بن عیعینہ نے کہا میں نے ایک آدمی سے سنا اس نے جابر سے رشاد ربانی فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأَذَنَ لِي أَبِي اَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاکِمِينَ یعنی اب میں اس زمین سے ہرگز نہ ہی دوں گا یہاں تک کہ میرا باپ مجھے اجازت دے یا اللہ میرے لئے فیصلہ کر دے اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے کہ بارے میں سوال کیا تو جابر نے کہا اس کی تفسیر ابھی ظاہی نہیں ہوئی سفیان نے کہا اور اس نے یہ جھوٹ بولا تو ہم نے سفیان سے کہا اس سے مراد اس کی کیا تھی انہوں نے کہا روافص کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ و انہو بادلوں میں ہیں ان کی اولاد میں سے جو کوئی خروج کرے گا ہم اس کے ساتھ خروج نہیں کریں گے حتیٰ کہ آسمان کی طرف سے پکارنے والا یعنی اس کی مراد علی سے ہے پکارے یقیناً وہی پکارے گا کہ فلاں کے ساتھ مل کر خروج کرو جابر کہتا تھا یہ اس آیت کی تفسیر ہے اور اس نے جھوٹ کہا یہ آیت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر اٹھاون سفیان سے روایت ہے کہا میں نے جابر کو تقریباً تیس ہزارہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے میں ان میں سے ایک حدیث بیان کرنا بھی حلال نہیں سمجھتا چاہے اس کے بدلے میرے لئے اتنا اور اتنا ہو امام مسلم نے کہا میں نے ابو غسان محمد بن عامر رازی سے سنا کہا میں نے جریر بن عبد الحمید سے پوچھا میں نے کہا یہ جو حارث بن حسیرہ ہے آپ اس سے ملے ہیں کہا ہاں لمبی خاموشی والا بھوڑا ہے ایک بہت بڑی بات پر اسرار کرتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر انسٹھ عبد الرحمن بن مہدی نے حماد بن زیل سے روایت کی کہا ایوب نے ایک دن ایک شخص کا ذکر کیا اور کہا وہ کج زبان یعنی جھوٹا تحمد تراش اور بد زبان تھا اور دوسرے کا ذکر کیا تو کہا وہ رقم یعنی اشیاء پر لکھی ہوئے قیمت میں اضافہ کر دیتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر ساٹھ سلیمان بن حرب نے کہا ہمیں حماد بن زید نے بیان کیا کہا ایوب نے کہا میرا ایک ہمسایہ ہے پھر زہد و ورہ میں اس کی فضیلت کا ذکر کیا اگر وہ میرے سامنے دو خجوروں کے بارے میں کوائی دے تو میں اس میں بھی اس کی شہادت قابل قبول نہ سمجھوں گا صحیح مسلم حدیث نمبر اکسٹھ معمر نے کہا میں نے ایوب کو کبھی کسی کی پیٹ پیچھے اسے برا کہتے نہیں سنا سوائے عبدالکریم یعنی ابو امی آگے انہوں نے اس کا ذکر کیا تو کہا اللہ اس پر رحم کرے غیر سقا ہے اس نے مجھ سے اکریمہ سے روایت کی گئی ایک حدیث کے بارے میں سوال کیا پھر لوگوں سے کہا میں نے اکریمہ سے سنا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر باسٹھ افان بن مسلم نے کہا ہمام نے ہم سے بیان کیا کہا ابو دعوت اعما ہمارے ہاں آیا اور یہ کہنا شروع کر دیا ہمیں برا رضی اللہ و انہوں نے حدیث سنائی اور ہمیں زید بن عرقم رضی اللہ و انہوں نے حدیث بیان کی ہم نے یہ بات قطادہ کو بتائی انہوں نے کہا اس نے جھوٹ بولا اس نے ان سے نہیں سنا وہ تو ایک منگتا تھا انسانوں کی بے خونی کرنے والے تعون کے دوران میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا بھیڑتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر ترے سٹھ یزید بن حارم نے کہا ہمیں ہمام نے خبر دی کہ ابو دعوت آمہ قطادہ کے ہاں آیا جب وہ کھڑا ہوا اور چلا گیا تو لوگوں نے کہا اسے یہ زام ہے کہ اس نے اٹھارہ بدری صحابہ سے ملاقات کی اس پر قطادہ کہنے لگے تعون کی وبا عام سے پہلے یہ ایک منگتا تھا اس کا علم حدیث ایسی کسی ٹی سے کوئی سروکار نہ تھا وہ اس بارے میں بات تک نہ کرتا تھا وَخُدَا نہ حسن بصری نے کبھی کسی بدری سے بلا واسطہ حدیث ہمیں سنائی نہ سعید بن مسیب نے ایک سعید بن مالک رضی اللہ ونہوں کے سوا کسی اور بدری سے براہرہ سنی ہوئی کوئی حدیث سنائی صحیح مسلم حدیث نمبر چونسٹھ جریر نے رقبہ بن مسقلہ بن عبداللہ عبدی کوفی رحمہ اللہ جو جلیل القدر تابعی ہیں ان سے روایت کی کہ ابو جعفر عبداللہ بن مسعود بن عون بن جعفر بن عبی طالب حاشمی مدائنی عادیت گھڑا کرتا تھا سچائی یا حکمت پر مبنک کلام بیش کرتا وہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اسے نہ ہوتا تھا لیکن اسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر پینسٹھ ابو داوود تیالیسی نے شعبہ سے انہوں نے یونس بن عبید سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا یونس نے کہا عمر بن عبید یعنی معروف معتزلی دو پہلے حضرت حسن بسری کی مجلس میں حاضر رہا کرتا تھا حدیث کی روایت میں جھوٹ بولا کرتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر چھہ سٹھ معاذ بن معاذ کہتے ہیں میں نے عوف بن عبی جمیلہ سے کہا عمر بن عبید نے حضرت حسن بسری سے روایت کرتے ہوئے یہ حدیث سنائیں جس نے ہم پر اتیار اٹھایا تو وہ ہم میں سے نہیں انہوں نے کہا بخدا عمر نے اس حدیث کی روایت حسن بسری کی طرف منصوب کرنے میں جھوٹ بولا لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس صحیح حدیث کو اپنی جھوٹی بات سے ملا دے صحیح مسلم حدیث نمبر سٹھ سٹھ عبید اللہ بن عمر قباریری نے کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا کہا ایک آدمی تھا وہ ایوب سختیانی کی علمی مجلس میں حاضری کا التزام کرتا تھا اور اس نے ان سے حدیث کا سماع کیا تھا ایوب نے اسے غیر حاضر پا کر اس کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا جنابِ ابو پکر یعنی ایوب کی کنیت وہ عمر بن عبید سے منسلک ہو گیا ہے حماد نے کہا ایک دن میں ایوب کے ساتھ تھا ہم صبح و صویرے بازار کی طرف گئے تو اس آدمی نے ایوب کا استقبال کیا ایوب نے اسے سلام کہا اور حال احوال پوچھا پھر ایوب کہنے لگے مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم اس آدمی کے ساتھ منسلک ہو گئے ہو حماد نے کہا انہوں نے اس کا یعنی عمر کا نام لیا وہ کہنے لگا ہاں جنابِ ابو بکر وہ غرائب یعنی ایسی باتیں جنہیں کوئی نہیں جانتا ہمارے سامنے لاتا ہے کہا ایوب اس سے کہنے لگے ہم انہیں عجیب و غریب باتوں سے بھاگتے ہیں یا ڈرتے ہیں کہ یہ جھوٹی اور منکھڑت ہوتی ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 68 سلیمان بن حرب نے کہا ہم سے ابن الزید یعنی حماد نے بیان کیا کہا ایوب سے عرض کی گئی عمر بن عبایت نے حضرت حسن پاسری سے روایت بیان کی ہے کہ انہوں نے کہا جسے نبیز یعنی شراب سے ناشا ہو جائے اسے کوڑے نہ مارے جائیں تو انہوں نے یعنی ایوب سختیانی نے کہا اس نے جھوٹ بولا میں نے خود حسن سے سنا وہ کہتے تھے جسے نبیز سے ناشا ہو جائے اسے کوڑے مارے جائیں صحیح مسلم حدیث نمبر 69 سلام بن ابی متع کہتے ہیں جناب ایوب سختیانی کو یہ خبر پہنچی کہ میں عمر بن عبایت کے ہاں درس میں جاتا ہوں تو ایک دن وہ میرے پاس آئے اور کہا تم نے غور کیا ایک ایسا آدمی آیا جس کے دین پر تمہیں اعتبار نہ ہو تم اس کے حدیث پر کیسے اعتماد کرو گے صحیح مسلم حدیث نمبر 70 صفیان نے بیان کیا کہا میں نے ابو موسیٰ یعنی اسرائیل بن موسیٰ بسری نزیل ہند سے سنا کہہ رہے تھے ہمیں عمر بن عبید نے بدت کا شکار ہونے سے پہلے حدیث سنائی صحیح مسلم حدیث نمبر 71 مہاں زمبری نے کہا میں نے واسد کے قاضی ابو شایبہ کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے شعبہ کی طرف لکھا تو انہوں نے جواب میں میری طرف لکھ بھیجا اس سے کوئی چیز روایت نہ کرو اور میرا خط پھار دو صحیح مسلم حدیث نمبر 72 عفان بن مسلم نے کہا میں نے حماد بن سلامہ کو صالح مری کے واسدے سے ایک حدیث سنائی جو اس نے ثابت سے روایت کی تو انہوں نے یعنی حماد نے کہا اس نے جھوٹ بولا اسی طرح میں نے حمام کو صالح مری سے ایک حدیث سنائی تو انہوں نے بھی کہا اس نے جھوٹ بولا صحیح مسلم حدیث نمبر 73 ابو دعوت نے بیان کیا کہا شعبہ نے مجھ سے کہا جریر بن حازم کے پاس جاؤ اور اسے کہو تمہارے لئے حلال نہیں کہ تم حسن بن عمارہ سے حدیث روایت کرو کیونکہ وہ جھوٹ بولتا ہے ابو دعوت نے کہا میں نے شعبہ سے عرض کی وہ کیسے تو انہوں نے کہا اس نے ہمیں حکم سے روایت کردہ حدیث سنائی جن کی ہم نے اصل نہ پائی کہا میں نے عرض کی کیا چیز روایت کی کہا میں نے حکم سے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدہ عہد کی نماز جنازہ عطا فرمائی تو انہوں نے جواب دیا آپ نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جبکہ حسن بن عمارہ نے حکم ہی سے مقسم کے حوالے سے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور انہیں دفن کیا اسی طرح میں نے حکم سے پوچھا آپ اولادی زنا کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہا ان کا جنازہ پڑھا جائے گا میں نے پوچھا یہ روایت کس حوالے سے بیان کی جاتی ہے کہا حضرت حسن بسری سے جبکہ حسن بن عمارہ نے کہا ہم سے حکم نے یحیٰ بن جزار کے حوالے سے یہ روایت حضرت علی رضی اللہ عنہوں سے بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر چوہتر حسن حلوانی نے کہا میں نے یزید بن حارون سے سنا انہوں نے زیاد بن میمون کا ذکر کرتے ہوئے کہا میں نے حلف اٹھایا ہے کہ میں اس سے اور خالد بن محدود سے کبھی روایت نہ کروں گا اور کہا میں زیاد بن میمون سے ملا اس سے ایک حدیث سنانے کا کہا تو اس نے مجھے وہ حدیث بکر موزنی سے روایت کر کے سنائی پھر کچھ عرصے بعد میں دوبارہ اس کے پاس گیا تو اس نے وہی حدیث موررخ سے بیان کی پھر ایک بار اور اس کے پاس گیا تو اس نے وہی حدیث حسن بزری سے سنائی وہ یعنی یزید بن حارون ان دونوں یعنی زیاد بن میمون اور خالد بن محدود کو جھوٹ کے طرف منصوب کرتے تھے حلوانی نے کہا میں نے عبدالسامج سے حدیث سنی اور ان کے سامنے زیاد بن میمون کا ذکر کیا تو انہوں نے اس کی نسبت جھوٹ کی طرف کی صحیح مسلم حدیث نمبر پچھتر محمود بن غیلان نے کہا میں نے ابو دعوت دیالسی سے کہا آپ نے عباد بن منصور سے بہت زیادہ روایت لی ہیں پھر کیا ہوا کہ آپ نے اتارہ والی روایت جو نظر بن شمائل نے ہمارے سامنے بیان کی ان سے نہیں سنی انہوں نے مجھ سے کہا خاموش رہو میں اور عبدالرحمن بن مہادی زیاد بن میمون سے ملے اور اس سے پوچھتے ہوئے کہا یہ حدیث جو تم حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہو کیا ہیں تو وہ کہنے لگا تم دونوں دیکھو کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے تو کیا اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا کہا ہم نے کہا ہاں اس نے کہا میں نے ان حدیث میں سے انس رضی اللہ عنہ سے کچھ نہیں سنا نہ کم نہ زیادہ اگر لوگ نہیں جانتے تو کیا تم دونوں بھی نہیں جانتے کہ میں انس رضی اللہ عنہ سے نہیں ملا ابو دعوت نے کہا پھر ہمیں یہ خبر پہنچی کہ وہ وہی روایتیں بیان کرتا ہے تو میں اور عبدالرحمن اس کے پاس آئے تو وہ کہنے لگا میں توبہ کرتا ہوں پھر اس کے بعد بھی وہ وہی حدیثیں بیان کرتا تھا تو ہم نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا صحیح مسلم حدیث نمبر 76 حسن حلوانی نے بیان کیا کہا میں نے شبابہ سے سنا کہا عبدالقدوس ہمارے سامنے حدیث بیان کرتا تھا اور کہتا تھا سوید بن عقلہ شبابہ نے کہا میں نے عبدالقدوس سے سنا کہتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روح کو عرض بنانے سے منع فرمایا ہے کہا اس سے کہا گیا اس کا کیا مطلب ہے تو اس نے کہا مطلب یہ ہے کہ دیوار میں سراخ رکھا جائے تاکہ اس میں ہوا داخل ہو امام مسلم نے کہا میں نے عبداللہ بن عمر قباریری سے سنا کہہ رہے تھے میں نے حماد بن زیل سے سنا وہ مہدی بن حلال کے علمی مجلس منعقل کرنے سے چند دن بعد ایک آدمی سے کہہ رہے تھے یہ نمکین چشمہ کیا ہے جو آپ کی طرف سے پھوٹا ہے اس نے کہا ہاں اے ابو اسماعیل آپ کی بات ٹھیک ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ستتر افان نے کہا میں نے ابو عوانہ سے سنا کہا مجھے حسن بصری سے کوئی حدیث نہ پہنچی مگر میں اسے ابان بن ابی آیاش کے پاس لے گیا تو اس نے اسے میرے سامنے پڑھا صحیح مسلم حدیث نمبر اٹھتر علی بن مسہر نے بیان کیا کہا میں نے اور حمزہ زیاد نے ابان بن ابی آیاش سے تقریبا ایک ہزار احادیث سنی علی نے کہا پھر کچھ عرصے بعد میں حمزہ سے ملا تو اس نے مجھے بتایا کہ اس نے خام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ احادیث جو ابان سے سنی تھی آپ کی خطبت میں پیش کی آپ نے ان میں بہت معمولی حصے پانچ یا چھے حدیثوں کے سوا کسی چیز کو نہ پہچانا صحیح مسلم حدیث نمبر اناسی زکریہ بن عدی نے کہا مجھ سے ابو اسحاق فزاری نے کہا بقیہ سے وہی حدیث لکھو جو اس نے معروف لوگوں سے روایت کی ہیں وہ نہ لکھو جو اس نے غیر معروف لوگوں سے روایت کی ہیں اور اسماعیل بن آیاز سے جو اس نے معروف لوگوں سے روایت کی یا غیر معروف سے کچھ نہ لکھو صحیح مسلم حدیث نمبر اسے اسحاق بن عبراہیم حنزلی نے بیان کیا کہا میں نے عبداللہ کے اصحاب یعنی شاگردوں میں سے ایک سے سنا کہا ابن مبارک نے فرمایا بقیہ اچھا آدمی ہے اگر یہ نہ ہوتا کہ وہ ناموں کو کنیتوں سے بدل دیتا ہے اور کنیتوں کو ناموں سے وہ ایک زمانے تک ہمیں ابو سعید وہ حاضی سے روایت سناتا رہا ہم نے اچھی طرح غور کیا تو وہ عبدالقدوز نکلا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک آسی عبدالرزاق کہتے ہیں میں نے ابن مبارک کو ایسا کرتے نہیں دیکھا کہ وہ کھل کر اپنی یہ بات یعنی رائے کہہ دیں کہ فلاں جھوٹا ہے سوائے عبدالقدوز گئے میں نے انہیں خود یہ کہتے سنا کہ وہ جھوٹا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر بیازی عبداللہ بن عبدالرحمان دارمی نے مجھ سے بیان کیا کہا میں نے ابو نعیم سے سنا اور انہوں نے معلہ بن عرفان کا ذکر کیا اور کہا اس نے کہا ہم سے ابو وائل نے بیان کیا کہا سفین میں ابن مزود رضی اللہ عنہ ہمارے سامنے نکلے تو ابو نعیم نے کہا ان کے بارے میں تمہاری رائے ہے کہ وہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر تراثی افان بن مسلم سے روایت ہے کہا ہم اسماعیل بن علیہ کے ہاں تھے تو ایک آدمی نے ایک دوسرے آدمی سے روایت بیان کی میں نے کہا وہ مضبوط یعنی سقہ کام پر لنہیں تو اس آدمی نے کہا تم نے اس کے غیبت کی ہے اسماعیل کہنے لگے انہوں نے اس کے غیبت نہیں کی بلکہ حکم یعنی فیصلہ بیان کیا ہے وہ سبت نہیں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چوراسی بشر بن عمر نے ہم سے بیان کیا کہا میں نے امام مالک بن انس سے محمد بن عبد الرحمن کے بارے میں پوچھا جو سعید بن موسیب سے حدیث روایت کرتا ہے تو انہوں نے کہا وہ سقہ نہیں میں نے مالک بن انس سے ابو ہوئیرس کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا وہ سقہ نہیں پھر میں نے ان سے اس شعبہ کے بارے میں سوال کیا جس سے ابن ابی زیب روایت کرتے ہیں تو فرمایا وہ سقہ نہیں میں نے ان سے صالح مولا توعامہ کے بارے میں سوال کیا تو کہا سقہ نہیں میں نے ان سے حرام بن عثمان کے بارے میں پوچھا تو فرمایا سقہ نہیں میں نے امام مالک سے ان پانچوں کے بارے میں پوچھا انہوں نے فرمایا یہ سب حدیث کے بیان کرنے میں سقہ نہیں میں نے ان سے ایک اور شخص کے بارے میں پوچھا جس کا ام میں نام بھول گیا ہوں تو انہوں نے کہا کیا تم نے میرے کتابوں میں اس کا نام دیکھا ہے میں نے عرض کی نہیں فرمایا اگر سکھا ہوتا تو تم اس کا ذکر میرے کتابوں میں دیکھ دے صحیح مسلم حدیث نمبر پچاسی ہم سے حجاج نے بیان کیا کہا ہم سے ابن ابی زیب نے شرحبیل بن ساد کے حوالے سے حدیث بیان کی اور وہ متہن تھا صحیح مسلم حدیث نمبر چھاسی ابو اسحاق تعلقانی کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن مبارک سے سنا کہہ رہے تھے ایک وقت تھا اگر مجھے اختیار دیا جاتا کہ جنت میں داخل ہوں یا عبداللہ بن مہارر سے ملوں تو میں اس کا انتخاب کرتا کہ پہلے میں اس سے ملوں پھر جنت میں جاؤں گا پھر جب میں نے اسے دیکھ لیا تو اس کے مقابلے میں ایک مینگری بھی مجھے زیادہ محبوب تھی صحیح مسلم حدیث نمبر ستا سی ولید بن صالح نے بیان کیا کہا عبداللہ بن عمر نے کہا زید یعنی ابن ابی انعیسہ نے کہا میرے بھائی یحیٰ بن انعیسہ سے روایت نہ لو صحیح مسلم حدیث نمبر اٹھا سی عبداللہ بن جعفر رقی نے عبداللہ بن عمر کے حوالے سے بیان کیا کہا یحیٰ بن ابی انعیسہ جھوٹا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر نمازی حماد بن زید سے روایت ہے کہا ایوب سختیانی کے سامنے فرقت کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا فرقت حدیث کی مہارت رکھنے والا نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر نوے مجھ سے عبدالرحمن بن بشر عبدی نے بیان کیا کہا میں نے یحیٰ بن سعیر قطان سے سنا جب ان کے سامنے محمد بن عبداللہ بن عبید بن عمیر لیسی کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے اسے انتہائی ضعیف قرار دیا امام یحیٰ سے کہا گیا ہاں پھر کہا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایک انسان بھی محمد بن عبداللہ بن عبید بن عمیر سے روایت کر سکتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر اکانوے بشر بن حکم نے بیان کیا کہا میں نے یحیٰ بن سعیر قطان سے سنا انہوں نے حکیم بن جبیر اور عبدالعالی کو ضعیف قرار دیا اسی طرح یحیٰ نے موسیٰ بن دنان کو بھی ضعیف قرار دیا اور کہا اس کی بیان کردہ حدیث ہوا جیسی ہے اور موسیٰ بن دہقان اور عیسیٰ ابی عیسیٰ مدنی کو بھی ضعیف قرار دیا کہا اور میں نے حسن بن عیسیٰ سے سنا کہہ رہے تھے مجھ سے ابن مبارک نے فرمایا تم جب جریر کے پاس پہنچو تو تین رابیوں کی حدیث کے سوا اس کا سارا علم لکھ لینا عبیدہ بن معاطب سرری بن اسماعیل اور محمد بن سالم کی حدیث اس سے نہ لکھنا امام مسلم رحمہ اللہ نے کہا اور اس کے مانن جو ہم نے ذکر کیا اہل حدیث کا کلام متہم رابیوں میں اور ان کے عیو بہت ہیں جس کے بیان کرنے سے کتاب لمبی ہو جائے گی اور جس قدر ہم نے بیان کیا وہ کافی ہے اس شخص کے لئے جو قوم کا مذہب سمجھ بوٹ جائے اور حدیثوں کے اماموں نے رابیوں کا عیب کھول دینا ضروری سمجھا اور اس بات کا فتوہ دیا جب ان سے پوچھا گیا اس لئے کہ یہ بڑا ہم کام ہے کیونکہ دین کی بات جب نقل کی جائے گی تو وہ کسی عمر کے حلال ہونے کے لئے ہوگی یا حرام ہونے کے لئے یا اس میں کسی بات کا حکم ہوگا یا کسی بات کی ممانعت ہوگی یا کسی کام کی طرف رغبت دلائے جائے گی یا کسی کام سے ڈرائے جائے گا بہرحال جب رابی سچا اور اماندار نہ ہو پھر اس سے کوئی روایت کرے جو اس کے حال کو جانتا ہو اور وہ حال دوسرے سے بیان نہ کرے جو نہ جانتا ہو تو گرہکار ہوگا اور دھوکہ دینے والا ہوگا عام مسلمانوں کو اس لئے کہ بعض لوگ ان حدیثوں کو سنیں گے اور ان سب پر یا بعض پر عمل کریں گے اور شاید وہ سب یا ان میں سے اکثر جھوٹی ہوں اور بعض نسخوں میں یہ ہے کہ ان میں کم یا بہت جھوٹی ہوں جن کی اصل نہ ہو حالانکہ صحیح حدیثیں سقہ لوگوں کی اور جن کی روایت پر قنات ہو سکتی ہے کیا کم ہیں کہ بے اعتبار اور جن کی روایت پر قنات نہیں ہو سکتی ان کی روایتوں کی احتیاج پڑے اور میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس قسم کی ضائف حدیثیں اور مجہول سندے نقل کی ہیں اور ان میں مصروف ہیں اور وہ جانتے ہیں ان کے زوف کو تو ان کی غرض یہ ہے کہ عمام کے نزدیک اپنا کسرت علم ثابت کریں اور اس لئے کہ لوگ کہیں سبحان اللہ فلان شخص نے کتنی زیادہ حدیثیں جمع کی ہیں اور جس شخص کی یہ چال ہے اور اس کا یہ طریقہ ہے اس کا علم حدیث میں کچھ نہیں اور وہ جاہل کہلانے کا زیادہ سا زہوار ہے عالم کہلانے سے امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں بعض ایسے لوگوں نے جنہوں نے جھوٹ موٹ اپنے دہی محدث قرار دیا ہے اسنات کی صحت اور سکم میں ایک قول بیان کیا ہے اگر ہم بالکل اس کو نقل نہ کریں اور اس کا ابتال نہ لکھیں تو امدہ تجویز ہوگی اور ٹھیک راستہ ہوگا اس لیے کہ غلط بات کی طرف التفات نہ کرنا اس کو مٹانے کے لیے اور اس کے کہنے والے کا نام کھودنے کے لیے بہتر ہے اور مناسب ہے جاہلوں کے لیے تاکہ ان کو خبر بھی نہ ہو اس غلط بات کی مگروس وجہ سے کہ ہم انجام کی برائی سے ڈرتے ہیں اور یہ بات دیکھتے ہیں کہ جاہل نئی بات پر فریفتہ ہو جاتے ہیں اور غلط بات پر جلد اعتقاد کر لیتے ہیں جو علماء کے نزدیک ساقیت الاعتبار ہوتی ہے ہم نے اس قول کے غلطی بیان کرنا اور اس کو رد کرنا اس کا فساد و بطلان اور خرابیاں ذکر کرنا لوگوں کے لیے بہتر اور فائدہ بند خیال کیا اور اس کا انجام بھی نیک ہوگا اگر اللہ عزو جل چاہے اور اس شخص نے جس کے قول سے ہم نے گفتگو شروع کی اور جس کی فکر اور خیال کو ہم نے باطل کہا یوں گمان کیا ہے اور یہ بات معلوم ہو گئی کہ وہ دونوں ایک زمانے میں تھے اور ممکن ہو کہ یہ حدیث ایک نے دوسرے سے سنی ہو اور اس سے ملا ہو مگر ہم کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ اس نے اس سے سنا ہے نہ ہم نے کسی روایت میں اس بات کی تصریح پائی کہ وہ دونوں ملے تھے اور ان میں مو در مو بات چت ہوئی تھی تو ایسی اس نات سے جو حدیث روایت کی جائے وہ حجت نہیں ہے جب تک یہ بات معلوم نہ ہو کہ کم سے کم وہ دونوں اپنی عمر میں ایک بار ملے تھے اور ایک نے دوسرے سے بات چت کی تھی یا ایسی کوئی حدیث روایت کی جائے جس میں اس عمر کا بیان ہو کہ ان دونوں کی ملاقات ایک یا زیادہ بار ہوئی تھی اگر اس بات کا علم نہ ہو اور نہ کوئی حدیث ایسی روایت کی جائے جس سے ملاقات اور سما کا ثبوت ہو تو ایسی حدیث نقل کرنا جس سے ملاقات کا علم نہ ہو ایسی حالت میں حجت نہیں ہے اور وہ حدیث موقوف رہے گے یہاں تک کہ ان دونوں کا سما تھوڑا یا بہت دوسری روایت سے معلوم ہو اور یہ قول اس ناد کے باپ میں اللہ تجھ پر رحم کرے ایک نیا ایجاد کیا ہوا ہے جو پہلے کسی نے نہیں کیا نہ حدیث کے عالموں نے اس کی موافقت کی ہے اس لیے کہ مشہور مذہب جس پر اتفاق ہے اہل علم کا اگلے اور پچھلوں کا وہ یہ ہے کہ جب کوئی سکا شخص کسی سکا شخص سے روایت کرے ایک حدیث کو اور ان دونوں کی ملاقات جائز کہ وہ دونوں ایک زمانے میں موجود تھے اگر جو کسی حدیث میں اس بات کی تصریح نہ ہو کہ وہ دونوں ملے تھے یا ان میں روب و روب آجت ہوئی تھی تو وہ حدیث حجت ہے اور وہ روایت ثابت ہے البتہ اگر اس عمر کی وہاں کوئی کھلے دلیل ہو کہ در حقیقت یہ راوی دوسرے راوی سے نہیں ملا یا اس سے کچھ نہیں سنا تو وہ حدیث حجت نہ ہوگی لیکن جب تک یہ عمر مبہم رہے یعنی گول مل اور کوئی دلیل نہ سننے اور نہ ملنے کی نہ ہو تو صرف ملاقات کا ممکن ہونا کافی ہوگا اور وہ روایت سما پر محمول کی جائے گی پھر جس شخص نے یہ قول نکالا ہے یا اس کی حبائت کرتا ہے اسے یوں گفتگو کریں گے کہ خود تیرے ہی سارے کلام سے یہ بات نکلی کہ ایک سخہ شخص کی روایت دوسرے سخہ شخص سے حجت ہے جس پر عمل کرنا واجب ہے پھر تو نے خود ایک شرط بعد میں بڑھا دی کہ جب یہ بات معلوم ہو جائے کہ وہ دونوں اپنی عمر میں ایک بار ملے تھے یا زیادہ اور ایک نے دوسرے سے سنا تھا اب اس شرط کا ثبوت کسی ایسے شخص کے قول سے پانا ہے جس کا ماننا ضروری ہو اگر ایسا قول نہیں ہے تو اور کوئی دلیل اپنے دعوے پر لانا اگر وہ یہ کہے کہ اس باب میں سلف کا قول ہے یعنی اس شرط کی ثبوت کے لیے تو کہا جائے گا کہاں ہے لا پھر نہ اس کو کوئی قول ملے گا اور نہ کسی اور کو اور اگر وہ اور کوئی دلیل قائم کرنا جا ہے تو پوچھیں گے وہ دلیل کیا ہے پھر اگر وہ شخص یہ کہے میں نے یہ مذہب اس لئے اختیار کیا ہے کہ میں نے حدیث کے تمام اگلے اور پچھلے رابیوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے سے حدیث روایت کرتے ہیں حالانکہ اس ایک نے دوسرے کو دیکھا ہے نہ اس سے سنا تو جب میں نے دیکھا کہ انہوں نے جائز رکھا ہے مرسل کو روایت کرنا بغیر سما کے اور مرسل روایت ہمارے اور علم والوں کی نزدیک حجت نہیں ہے تو احتیاج پڑی مجھ کو رابی کے سما دیکھنے کی جس کو وہ روایت کرتا ہے دوسرے سے پھر اگر مجھے کہیں ذرا بھی ثابت ہو گیا کہ اس نے سنا ہے دوسرے رابی سے تو اس کی تمام روایتیں اس سے درست ہو گئیں اگر بالکل مجھے معلوم نہ ہوا کہ اس نے اس سے سنا ہے تو میں روایت کو موقوف رکھوں گا اور میرے نزدیک وہ روایت حجت نہ ہوگی اس لئے کہ ممکن ہے اس کا مرسل ہونا یعنی دلیل ہوئی مخالف کی اب اس کا جواب آگے مذکور ہوتا ہے تو اس سے کہا جائے گا اگر تیرے نزدیک حدیث کو ضعیف کرنے کی اور اس کو حجت نہ سمجھنے کی علت صرف ارسال کا ممکن ہونا ہے جیسے اس نے خود کہا کہ جب سما ثابت نہ ہو تو وہ روایت حجت نہ ہوگی کیونکہ ممکن ہے اس کا مرسل ہونا تو لازم آتا ہے کہ تو کسی سنات معنن کو نہ مانے جب تک اول سے لے کر آخر تک اس میں تصریح نہ ہو سما کی یعنی ہر راوی دوسرے سے یوں روایت کرے کہ میں نے اس سے سنا مثلا جو حدیث ہم کو پہنچی ہشام کی روایت سے اس نے اپنے باپ اروہ سے اس نے سیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ سے سنا ہے جیسے ہم اس بات کو بالیقین جانتے ہیں کہ سیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے باوجود اس کے احتمال ہے کہ اگر کسی روایت میں ہشام یوں نہ کہے کہ میں نے اروہ سے سنا ہے یا اروہ نے مجھے خبر دی بلکہ صرف ان اروہ کہے تو ہشام اور اروہ کے بیچ میں ایک اور شخص ہو جس نے اروہ سے سن کر ہشام کو خبر دی ہو اور خود ہشام نے اپنے باپ سے اس روایت کو نہ سنا ہو لیکن ہشام نے اس کو مرسلا روایت کرنا چاہا اور جس کے ذریعے سے سنا اس کا ذکر مناسب نہ جانا اور جیسے یہ احتمال ہشام اور اروہ کے بیچ میں ہے ویسے ہی اروہ اور سیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ کے بیچ میں ہو سکتا ہے اسی طرح ہر ایک سنات میں جس میں سما کے تصریح نہیں اگرچہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ ایک نے دوسرے سے بہت سی روایتیں سنی ہیں مگر یہ ہو سکتا ہے کہ بعض روایتیں اس سے نہ سنی ہو بلکہ کسی اور کے ذریعے سے سن کر اس کو مرسلا نقل کیا ہو پر جس کے ذریعے سے سنا اس کا نام نہ لیا اور کبھی اس اجماع کو رفع کرنے کے لیے اس کا نام بھی لے دیا اور ارسال کو ترق کیا امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ احتمال جو ہم نے بیان کیا صرف فرضی اور خیالی نہیں ہے بلکہ موجود ہے حدیث میں اور جاری ہے بہت سے سقم وحدثین کی روایتوں میں ہم تھوڑی سی ایسی روایتیں بیان کرتے ہیں اللہ چاہے تو ان سے دلیل پوری ہو جائے گی بہت سے روایتوں پر پہلی روایت وہ ہے جو ایوب سختیانی اور ابن مبارک اور وقی اور ابن نمیر اور ایک جماعت نے سوائے ان کے حشام سے نقل کی اس نے اپنے باب اروہ سے اس نے سیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ سے کہ میں خوشبو لگاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کھولتے وقت اور احرام بانتے وقت جو سب سے امتہ مجھ کو ملتی اسی روایت کو بیائنی ہی لئیس بن سعط اور دعوت اتار اور حمید بن اسود اور وحیب بن خالد اور ابو اسامہ نے حشام سے روایت کیا حشام نے کہا خبر دی مجھ کو عثمان بن اروہ نے اس نے اروہ سے اس نے سیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری روایت حشام کی ہے اپنے باب اروہ سے اس نے آئیشہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتقاف میں ہوتے تو اپنا سر میری طرف جھکا دیتے میں آپ کے سر میں کنکی کر دیتی حالانکہ میں ہائزہ ہوتی اسی روایت کو بیائنی ہی امام مالک رحمہ اللہ نے زہری سے روایت کیا ہے اس نے اروہ سے اس نے امرہ سے اس نے آئیشہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیسری روایت وہ ہے جو زہری اور صالح بن ابی حسان نے ابو سلمہ سے نقل کیا اس نے سیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لیتے تھے اور اب روزے دار ہوتے یحیی بن ابی قزین نے اس بوسے کی حدیث کو یوں روایت کیا خبر دی مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے ان کو خبر دی عمر بن عبدالعزیز نے ان کو خبر دی اروہ نے ان کو آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بوسہ لیتے اور اب روزے دار ہوتے چوتھی روایت وہ ہے جو سفیان بن عویعینہ وغیرہ نے عمر بن دینار سے کی انہوں نے جابر رضی اللہ عنہوں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کھلایا گھوڑوں کا گوشت اور منع کیا پالتو گدھوں کے گوشت سے اسی حدیث کو روایت کیا حماد بن زید نے عمر سے انہوں نے محمد بن علی یعنی امام باقر سے انہوں نے جابر سے تو حماد بن زید نے عمر بن دینار اور جابر کے بیج میں ایک باستہ اور نقل کیا محمد بن علی کا جو پہلی اس ناد میں نہیں اور اسی قسم کے حدیثیں بہت ہیں جن کا شمار کثیر ہے اور جتنی ہم نے بیان کی وہ سمجھنے والوں کے لیے کافی ہیں پھر جب اللہ تو شخص کے ندید جس کا قول ہم نے اوپر بیان کیا حدیث کی خرابی اور توہین یہ ہوئی کہ ایک راوی کا سماع جب دوسرے راوی سے معلوم نہ ہو تو ارزال ممکن ہے تو اس کے قول کے بھی موجب اس کو لازم آتا ہے ترک کرنا حجت کا ان روایتوں کے ساتھ سماع دوسرے سے معلوم ہو چکا ہے لیکن خاص اس روایت میں سماع کی تصریح نہیں البتہ اس شخص کے نزدیک صرف وہی روایت حجت ہوگی جس میں سماع کی تصریح ہے کیونکہ اوپر ہم بیان کر چکے ہیں کہ حدیث روایت کرنے والے اماموں کا حال مختلف ہوتا ہے کبھی تو وہ ارزال کرتے اور جس سے انہوں نے سنا ہو اس کا نام نہیں لیتے اور کبھی خوش ہوتے اور حدیث کی پوری اس ناد جس طرح انہوں نے سنا ہے بیان کر دیتے پھر اگر ان کو اتار ہوتا تو اتار بتلاتے اور جو چڑھاؤ ہوتا تو چڑھاؤ بتلاتے جیسے ہم اوپر صاف بیان کر چکے ہیں اور ہم نے سلف کے اماموں میں سے جو حدیث کو استعمال کرتے تھے اور اس ناد کی صحت اور سقم کو دریافت کرتے تھے جیسے ایوب سختیانی اور ابن عون اور مالک بن انس اور شعبہ بن حجاج اور یحییٰ بن سعیف قطان اور عبد الرحمن بن مہدی اور جو ان کے بعد ہیں کسی کو نہیں سنا کہ وہ اس ناد میں سما کے تحقیق کرتے ہوں جیسے یہ شخص دعویٰ کرتا ہے جس ققول اوپر ہم نے بیان کیا البتہ جنہوں نے ان میں سے راویوں کے سما کی تحقیق کیے ہیں تو وہ ان راویوں کے جو مشہور ہیں تدلیس میں اس وقت بے شک ایسے راویوں کے سما سے بحث کرتے ہیں اور اس کی دریافت کرتے ہیں تاکہ ان سے تدلیس کا مرض دور ہو جائے لیکن سما کی تحقیق اس راوی میں جو مدلس نہ ہو جس طرح اس شخص نے بیان کیا تو یہ ہم نے کسی امام سے نہیں سنا ان اماموں میں سے جن کا ذکر ہم نے کیا اور جن کا نہیں کیا اس قسم کی روایت میں سے عبداللہ بن یزید انساری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو خود صحابی ہیں انہوں نے دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور روایت کی ہے عزیفہ بن یمان اور ابو مسعود یعنی اقبہ بن عمر انساری بدری سے ہر ایک سے ایک ایک حادث کو جس کو انہوں نے سنت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مگر ان روایتوں میں اس بات کی تصریح نہیں کہ عبداللہ بن یزید نے سنا ان دونوں سے یعنی حزیفہ اور ابو مسعود سے سنا اور نہ کسی روایت میں ہم نے یہ بات پائی کہ عبداللہ حزیفہ اور ابو مسعود رضی اللہ عنہم سے روبرو ملے اور ان سے کوئی حدیث سنی اور نہ کئی ہم نے پایا کہ عبداللہ نے ان دونوں کو دیکھا کسی خالص روایت میں بگر جو کہ عبداللہ خود صحابی تھے اور اس کا سن اتنا تھا کہ ملاقات ان کے حزیفہ رضی اللہ عنہم اور ابو مسعود رضی اللہ عنہم سے ممکن ہے اس لئے روایت ان کے ساتھ محمول ہے اتصال پر تو صرف امکان ملاقات کافی ہوا جیسے امام مسلم کا مذہب ہے اور کسی علم والے سے نہیں سنا گیا نہ اگلے لوگوں سے نہ ان سے جن سے ہم ملے ہیں کہ انہوں نے تان کیا ہو ان دونوں حدیثوں میں جن کو عبداللہ نے روایت کیا حزیفہ اور ابو مسعود رضی اللہ عنہم سے کہ یہ ضعیف ہیں بلکہ یہ حدیثیں اور جو ان کے مشابہ ہیں صحیح حدیثوں میں سے ہیں اور قمی ہیں ان اماموں کے نزدیک جن سے ہم ملے ہیں اور وہ ان کا استعمال جائز رکھتے ہیں اور ان سے حجت لیتے ہیں حالکہ یہی حدیثیں اس شخص کے نزدیک جس کا قول اوپر ہم نے بیان کیا جو ثبوت ملاقات شرط کرتا ہے واہی ہیں اور بیکار ہیں متحقق نہ ہو اور اگر ہم سب ایسی حدیثوں کو جو اہل علم کے نزدیک صحیح ہیں اور اس شخص کے نزدیک صحیح ہیں بیان کریں تو ان کا ذکر کرتے کرتے ہم تھک جائیں گے اس قدر کسرت سے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑی ان میں سے بیان کریں تاکہ باقی کے لیے وہ نمو نہ ہوں ابو عثمان نہدی یعنی عبدالرحمن جو ایک سو تیس برس کے ہو کر مرے اور ابو رافع سائغ یعنی نقی مدنی ان دونوں نے زمانہ جاہلیت کا پایا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی صحبت میاثر نہ ہوئی ایسے لوگوں کو محضرم کہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے بڑے بڑے بدلی صحابیوں سے ملے ہیں اور روایتیں کی ہیں پھر ان سے ہٹ کر اور صحابہ سے یہاں تک کہ ابو غریرہ اور ابن عمر اور ان کے مانن صحابیوں سے ان میں سے ہر ایک نے ایک حدیث عبی بن قاب سے روایت کی ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے حالانکہ کسی روایت سے یہ ثابت نہیں ہوئی کہ ان دونوں نے عبی بن قاب کو دیکھا یا ان سے کچھ سنا اور ابو عمر شیبانی یعنی سعد بن عیاس نے جس نے جاہلیت کا زمانہ پایا ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے زمانے میں جوان مر تھا اور ابو محمر عبداللہ بن سنحبرہ نے ہر ایک نے ان میں سے دو دو حدیثیں ابو مسعود انساری سے روایت کی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے اور عبید بن عمر نے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ وآلہ سے ایک حدیث روایت کی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے اور عبید پیدا ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے زمانے میں اور قیز بن عبی حازم نے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا زمانہ پایا ہے ابو مسعود انساری سے تین حدیثیں روایت کی اور عبد الرحمن بن عبی اللہ علیہ نے جس نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے سنا ہے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے صحبت میں رہا ایک حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی اور ربعی بن حراش نے عمران بن حسین سے دو حدیثیں روایت کی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ربعی نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے سنا ہے اور ان سے روایت کی ہے اور نافع بن جبیر بن مطعم نے ابو شورعی خوزاعی سے ایک حدیث روایت کی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نعمان بن ابی عیاش نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے تین حدیث روایت کی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور عطا بن یزید لعیسی نے تمیمداری سے ایک حدیث روایت کی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سلیمان بن یسار نے رافع بن خدید سے ایک حدیث روایت کی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور عبید بن عبد الرحمن حمیاری نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے کئی حدیثیں روایت کی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر یہ سب تابعین رحمہ اللہ علیہم جنہوں نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے جن کا ذکر ہم نے اوپر کیا ان کا سماع ان صحابہ رضی اللہ عنہ سے کسی معین روایت میں معلوم نہیں ہوا نہ ملاقات ہی ان صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ روایت سے ظاہر ہوئی باوجود اس کے کہ یہ سب روایت حدیث اور روایت کے پہچاننے والوں کے نزدیک یعنی آئمہ حدیث کے نزدیک صحیح السندت ہیں اور ہم نہیں جانتے کہ کسی نے ان میں سے کسی روایت کو ضعیف کا ہو یا اس میں سما کی تلاش کی ہو اس لیے کہ سما ممکن ہے اس کا انکار نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ دونوں ایک زمانے میں موجود تھے اور یہ قول جس کو شخص نے نکالا ہے جس کا بیان اوپر ہم نے کیا حدیث کے ضعیف ہونے کے لیے اس علت کی وجہ سے مذکور ہوئی اس لائق بھی نہیں کہ اس طرف التفات کریں یا اس کا ذکر کریں اس لیے کہ یہ قول نیا نکالا ہوا ہے اور غلط اور فاسد ہے کوئی اہل علم صلف میں سے اس کا قائل نہیں ہوا اور جو لوگ صلف کے بعد گزرے انہوں نے اس کا انکار کیا تو اس سے اس کے رد کرنے کی حادت نہیں جب اس قول کی اور اس کے کہنے والے کی یہ وقت ہے جیسے بیان ہوئی اور اللہ مدد کرنے والا ہے اس بات کو رد کرنے کے لیے جو عالموں کی مذہب کے خلاف ہے اور اسی پر بھروسہ ہے تمام ہوا مقدمہ مسلم کا اب شروع ہوتا ہے بیان ایمان کا جو اصل ہے تمام آمال کا اور جس پر موقوف ہے نجات آخرت کے عذاب سے صحیح مسلم حدیث نمبر بانوے قحمس نے ابن برائدہ سے انہوں نے یحییٰ بن یعمر سے روایت کی انہوں نے کہا کہ سب سے پہلا شخص جس نے بسرہ میں تقدیر سے انکار کی بات کی معبت جہنی تھا میں یعنی یحییٰ اور حمیر بن عبد الرحمن ہمیاریے حج یا عمرے کے ارادے سے نکلے ہم نے حاپس میں کہا کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کے ساتھ ہماری ملاقات ہو جائے تو ہم ان سے تقدیر کے بارے میں ان آج کل کے لوگوں کی کہی ہوئی باتوں کے مطالق دریافت کر لیں توفیقِ الٰہی سے ہمیں حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما مسجد میں داخل ہوتے ہوئے مل گئے میں اور میرے ساتھی نے ان کو درمیان میں لے لیا ایک ان کی دائیں طرف تھا اور دوسرا ان کی بائیں طرف مجھے اندازہ تھا کہ میرا ساتھی گفتگو کا معاملہ میرے سپورٹ کرے گا چنانچہ میں نے حرص کی اے ابو عبدالرحمن یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی کنیت ہے واقعی یہ ہے کہ ہماری طرف کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوئے جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں اور ان کے حالات بیان کے ان لوگوں کا خیال ہے کہ تقدیر کچھ نہیں یعنی ہر کام نئے سرے سے ہو رہا ہے یعنی پہلے سے اس بارے میں نہ کچھ تیہ ہے نہ اللہ کو اس کا علم ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا جب تمہاری ان لوگوں سے ملاقات ہو تو انہیں بتا دینا کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں اس ذات کی قسم جس کے نام کے ساتھ عبداللہ بن عمر حلف اٹھاتا ہے اگر ان میں سے کسی کے پاس اہت پہاڑ کے برابر سو نہ ہو اور وہ اسے خرج بھی کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اس کو قبول نہیں فرمائے گا یہاں تک کہ وہ تقدیر پر ایمان لے آئے پھر کہا مجھے میرے والد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہو نے بتایا ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص ہمارے سامنے نمودار ہوا اس کے کپڑے انتہائی سفید اور بعد انتہائی سیا تھے اس پر سفر کا کوئی اثر دکھائی دیتا تھا نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا حتیٰ کہ وہ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے ملا دئیے اور اپنے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رانوں پر رکھ دئیے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں نماز کا احتمام کرو زکاة ادا کرو رمضان کے روزے رکھو اور اگر اللہ کے گھر تک راستہ تیہ کرنے کی استطاعت ہو تو اس کا حج کرو اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہمیں اس پر تاجب ہوا کہ آپ سے پوچھتا ہے اور خود ہی آپ کی تصدیق کرتا ہے اس نے کہا مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے آپ نے فرمایا یہی کہ تم اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں اس کے کتابوں اس کے رسولوں اور آخری دن یعنی یوم قیامت پر ایمان رکھو اور اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان لاؤ اس نے کہا آپ نے درست فرمایا پھر اس نے کہا مجھے احسان کے بارے میں بتائیے آپ نے فرمایا یہی کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اس نے کہا تم مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے آپ نے فرمایا جس سے اس قیامت کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا اس نے کہا تم مجھے اس کی علامات بتا دیجئے آپ نے فرمایا علامات یہ ہیں کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے اور یہی کہ تم ننگے پاؤں ننگے بدن محتاج بکریاں چرانے والوں کو دیکھو کہ وہ انچی سے انچی امارتیں بنانے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا پھر وہ سائل چلا گیا میں کچھ دیر اسے عالم میں رہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا اے عمر تمہیں معلوم ہے کہ پوچھنے والا کون تھا میں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول زیادہ آگاہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جبرائیل تھے تمہارے پاس آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھا رہے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 93 کاحمس کے بجائے مطر ورراخ نے عبداللہ بن برائدہ سے انہوں نے یحییٰ بن یامور سے نقل کیا کہ جب معبہ جہنین تقدیر کے بارے میں وہ سب کہا جو کہا تو ہم نے اسے سخت ناپسند کیا یحییٰ نے کہا میں اور حمید بن عبدالرحمان حمیری نے حج کیا اس کے بعد انہوں نے کاحمس کے واسطے سے بیان کردہ حدیث کے مطابق حدیث بیان کی البتہ الفاظ میں کچھ کمی بیشی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 94 عبداللہ بن برائدہ کے ایک تیسرے شاگیرد عثمان بن غیاس نے یحییٰ بن یامور اور حمید بن عبدالرحمان دونوں سے روایت کی دونوں نے کہا ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ملے اور ہم سے تقدیر کی بات کی اور وہ لوگ یعنی منکرین تقدیر جو کچھ کہتے ہیں اس کا ذکر کیا اس کے بعد عثمان بن غیاس نے سابقہ رامیوں کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی اس روایت میں کچھ الفاظ زیادہ ہیں اور کچھ انہوں نے کم کیے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 95 معتمیر کے والد سلمان بن ترخان نے یحییٰ بن یامور سے انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح روایت کی جس طرح مذکورہ اساتیزہ نے روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 96 اسماعیل بن ابراہیم یعنی ابن علیہ نے ابو حیان سے انہوں نے ابو زرعہ بن عمر بن چاریر سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں کے سامنے تشریف فرماتے ایک آدمی اب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا اے اللہ کے رسول ایمان کیا ہے آپ نے فرمایا تم اللہ تعالی اس کے فرشتوں اس کی کتاب قیامت کے روز اس سے ملاقات اس کے سامنے حاضری اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور آخری بار زندہ ہو کر اٹھنے پر بھی ایمان لے آؤ اس نے کہا اے اللہ کے رسول اسلام کیا ہے آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ اللہ تعالی کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ لکھی یعنی فرض کی گئی نمازوں کی پابندی کرو فرض کی گئی زکاة ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو اس نے کہا اے اللہ کے رسول احسان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے اس نے کہا اے اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے سوال کیا گیا ہے وہ اس کے بارے میں پوچھنے والے سے زیادہ آگاہ نہیں لیکن میں تمہیں قیامت کی نشانیاں بتائے دیتا ہوں جب لونڈی اپنا مالک جنے گی تو یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے اور جب ننگے بدن اور ننگے پاؤں والے لوگوں کے سردار بن جائیں گے تو یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے اور جب بھیر بکریاں چرانے والے اونچی اونچی امارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے تو یہ اس کی علامات میں سے ہے قیامت کے وقت کا علم ان پانچ چیزوں میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے وہی بارش پر ساتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ ارہام یعنی ماں کے پیٹوں میں کیا ہے کوئی زیرو نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا نہ کسی متنفذ کو یہ معلوم ہے کہ وہ زمین کے کس حصے میں فوت ہوگا بلا شبہ اللہ تعالیٰ علم والا خبردار ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا پھر وہ آدمی واپس چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کو میرے پاس واپس لاؤ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اسے واپس لانے کے لئے بھاگ دوڑ کرنے لگے تو انہیں کچھ نظر نہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی جبرائیل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر ستانوے ابن علیہ کے بجائے محمد بن بشر نے کہا ہمیں ابو حیان نے سابقہ سنت سے وہی حدیث بیان کی البتہ ان کی روایت میں یعنی جب لونڈی اپنا مالک جنے گی رب کی جگہ بعل یعنی مالک کے الفاظ ہیں اماتو سے مملو کا لونڈیا مراد ہے صحیح مسلم حدیث نمبر اٹھانوے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ سے دین کے بارے میں پوچھ لو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنے مرعوب ہوئے کہ سوال نہ کر سکے تب ایک آدمی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں گھٹنوں کے قریب بیٹھ گیا پھر کہنے لگا اے اللہ کے رسول اسلام کیا ہے آپ نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ نماز کا احتمام کرو زکاہ دادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا پھر پوچھا اے اللہ کے رسول ایمان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اللہ اس کے فرشتوں اس کی کتاب قیامت کے روز اس سے ملاقات اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان لاؤ اور ہر عمر کی تقدیر پر ایمان لاؤ اس نے کہا آپ نے درست فرمایا پھر کہنے لگا اے اللہ کے رسول احسان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو پھر اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے اس نے کہا آپ نے صحیح فرمایا پھر پوچھا اے اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا میں تمہیں اس کی علامات بتائے دیتا ہوں جب دیکھو کہ عورت اپنے آقا کو جنم دیتی ہے تو یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے اور جب دیکھو کہ ننگے پاؤں اور ننگے بدن والے گنگے اور بہرے زمین کے بادشاہ ہیں تو یہ اس کی علامات میں سے ہے اور جب دیکھو کہ بھیڑ بکریوں کے چرواہے اونچی سے اونچی امارات بنانے میں باہم مقابلہ کر رہے ہیں تو یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ یعنی قیامت کا وقوع غیب کی ان پانچ چیزوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھے بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے وہی بارش پر ساتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ ارحام یعنی ماں کے پیٹوں میں کیا ہے اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ آنے والے کل میں کیا کرے گا اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کہاں کس زمین میں فوت ہوگا سورت کے آخر تک حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا پھر وہ آدمی کھڑا ہو گیا اور چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس واپس لاؤ اسے تلاش کیا گیا تو وہ انہیں یعنی صحابہ اکرام کو نہ ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل تھے انہوں نے چاہا کہ تم نہیں پوچھ رہے تو تم دین سیکھ لو انہوں نے آ کر تمہاری طرف سے سوال کیا صحیح مسلم حدیث نمبر نانانوے مالک بن انس نے ابو سحیل سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی انہوں نے حضرت طلح بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آل نجد میں سے ایک آدمی آیا اس کے بال پراغندہ تھے ہم اس کی ہلکی سی آواز سن رہے تھے لیکن جو کچھ وہ کہہ رہا تھا ہم اس کو سمجھ نہیں رہے تھے حتیٰ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا وہ آپ سے اسلام کے بارے میں پوچھ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض ہیں اس نے پوچھا کیا ان کے علاوہ اور نمازیں بھی میرے ذمہ ہیں آپ نے فرمایا نہیں اللہ یہ کہ تم نفلی نماز پڑھو اور ماہ رمضان کے روزے ہیں اس نے پوچھا کیا میرے ذمہ اس کے علاوہ بھی روزے ہیں فرمایا نہیں اللہ یہ کہ تم نفلی روزے رکھو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکاة کے بارے میں بتایا تو اس نے سوال کیا کیا میرے ذمہ اس کی سوا بھی کچھ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نہیں سوائے اس کے کہ تم اپنی مرضی سے نفلی صدقہ دو حضرت طلحہ نے کہا پھر وہ آدمی واپس ہوا تو کہہ رہا تھا اللہ کے قسم میں اس پر کوئی اضافہ کروں گا نہ اس میں کوئی کم ہی کروں گا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فلاحہ پا گیا اگر اس نے سچ کر دکھایا صحیح مسلم حدیث نمبر سو موسیقا موسیقا موسیقی